ہوتا میرے عزیز یہ ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی یاد تو مناتے ہیں پر ان سے سیکھتے لیں یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مقدس جماعت ہے نا یہ وہ خوبصورت لوگ ہیں جو ہمیں اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بھی سکھائیں گے جینا بھی سکھائیں گے اور مرنا کس طرح یہ بھی سکھائیں گے ان لوگوں نے اپنی زندگی میں ان ساری چیزوں کو نافذ کر لیا تھا جن کے بارے میں ہم روز ارادہ نہیں کرتے کہ ہمیں نافذ کرنی چاہیے ہمیں ایسا بن جانا چاہیے ہمیں پروگرام روز بناتے ہیں ہم جو پلان روز کرتے ہیں جو ارادے روز کرتے ہیں جو دین ہم سے روز مطالبہ کرتا ہے وہ چیزیں ان لوگوں نے اپنے اوپر تاریخ کر لی تھی ایک آدمی سمجھتا ہے کہ فلانی چیز میرے لئے ٹھیک ہے وہ میں کھاؤں گا میری طبیعہ ٹھیک ہو جائے گی اور فلان چیز مجھے نہیں کھانی چاہیے چھوڑ دوں گا پریز کروں گا تو میری صحت ٹھیک ہوگی کہتا ہے روز لیکن نہ دعائی سے اتنا استعمال کرتا ہے اور نہ پریز ہی ٹھیک کرتا ہے کرتا بھی ہے تو چند دن کرتا ہے تو ایسا مریض اگر وقتی طور پر ٹھیک ہو بھی جائے تو مستقل ٹھیک نہیں ہوتا حالانکہ پتا ہے پتا ہے اسے کہ یہ دعائی میرے لئے ٹھیک ہے اور یہ کھانا میرے لئے ٹھیک ہے نہیں لیکن وہ تھوڑی دیر کا جو زبان کا ذائقہ ہے اسے چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا تو بیمار ہو جاتا ہے صحابہ کرام علیہ مریضوان کو اہلِ بہتِ اطحار کو علیہ اللہ کو یہ کمال آسل ہوتا ہے کہ انہوں نے ناجائز چیزیں چھوڑیں جائز اور سنت کو اور مستحب چیزوں پر انہوں نے عمل کیا تو ان کی جو روح تھی وہ ہمیشہ کے لئے صحت مند ہو گئے پکے تندرست ہو گئے وہ لوگ پکے پھر دوبارہ بیماری نے روحانی امراض نے ان کا پیچھا ہی نہیں کیا امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو آپ کبھی دیکھیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے نہ حالات کا تقاضہ دیکھ کر فیصلے نہیں کیے ہم فیصلہ کرتے ہیں حالات کا تقاضہ دیکھ کے کچھ لوگ کہتے ہیں سچ بولیں گے پھر دوبارہ سچ کا ریٹ سہی ہو لے ذرا ساری دنیا یہ کہنا شروع کر دے کہ یہ بات ٹھیک ہے یہ بات ٹھیک ہے تو پھر ہم بھی کہہ دیں گے لیکن اگر سب لوگ غلط رستے پہ ہیں یا کسی نظریہ کو غلط کو سپورٹ کر رہے ہیں تو اس وقت نہیں ہم سچ بولتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس وقت کلمہ پڑھا کہ جس وقت کوئی اور آزاد مردوں میں سے کلمہ نہیں پڑھتا تھا اور عام آدمی نہیں کسی ملانگ کو کسی شادے بندے کو قائل کر لینا بات اور ہوتی ہے ایک مالدھار پڑھا لکھا اور سردار قبیلے کے بڑے لیکن جب میرے نبی پاک علیہ السلام نے ان کو دین بتایا نا تو حضور فرماتے ہیں پھر انہوں نے دلیلیں نہیں مانگی دل سے گوائی نکلی نا کہ یہ بات سچی ہے تو حالات کیا ہیں یہ نہیں دیکھا فوراں کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے اللہ نے فرمایا ایک وہ ہیں جو سچ لے کے تشریف لائے اور ایک وہ ہیں جنہوں نے اس سچ کی تصدیق کی نے کہا کہ آپ واقعی سچ لے کے آئے ہیں اولائی کا ہم المتقن دونوں ہی پریزگار ہیں اگرچہ یہ آیا ہے مقدسہ تو واقعہ میراج پہ نازل ہوئی لیکن یہ کہ نبی کریم علیہ السلام کے ہر سچ کی تصدیق حضرت ابو بکر صدیق نے فرمائی ہر سچ کی حالات کا تقادہ دیکھ کے نہیں اور میں ایک اور بات بھی آپ سے ارز کروں ہمارے ہاں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی میں نیک تو ہونا چاہتا ہوں پر زمانہ نہیں ٹھیک تو حضرت ابو بکر صدیق کے زمانہ ٹھیک تھا اس دور میں سارے لوگ نیک ہو گئے تھے جب انہوں نے کلمہ پڑھا تھا سارا مکہ سیانہ ہو گیا تھا سیانہ قوم کو نہیں کرنا آپ نے خود ہونا ہے لیکن وہ جب سمجھدار ہوئے جب انہوں نے کلمہ پڑھا جب ان کا ذہن بنا تو یہ خبر تو جنگل کی آگ کتنا پھیل گئی ابو بکر کلمہ پڑھ گئے صدیق کے اکبر نے کلمہ پڑھا ہے میں ذمہ داری سے روایہ ترز کر رہا ہوں کہ یہ چونکہ بڑے بہترین تاجر تھے تو تاجروں کے دوست بھی تاجر ہوتے ہیں ان کے جو دوست تھے وہ کون تھے حضرت عبد الرحمان ابن اوف عشرہ مبشرہ سے آپ بھی ہیں جن کے پیچھے نبی پاک نے نماز بھی ادا کی ہے حضرت زبیر بن عوام حضور کی بپی کے بیٹے ہیں عشرہ مبشرہ ہیں حضرت سعید بن زید عشرہ مبشرہ ہیں حضرت عثمان گنی حضرت اللہ بن عبید اللہ یہ سارے کٹھے ہو کے نا پتہ کرنے آئے کہ چل کے پتہ کریں ابو بکر نے واقعی کلمہ پڑھ لیے چونکہ ایک بڑا آدمی جب کوئی بات کرتا ہے تو انقلاب آ جاتا ہے یہ سارے کٹھے ہو کے تصدیق کرنے آئے واقعی کلمہ پڑھا ہے اور ایسی تصدیق کرنے آئے جناب صدیق اکبر نے پھر ایسی تصدیق کی ایسی تصدیق کی کہ یہ بھی سارے کے سارے کلمہ پڑھ گئے سارے کلمہ پڑھ گئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کلمہ پڑھ لیا اسلام کہتا ہے کہ کلمہ پڑھنے سے پہلے آپ سوچیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نشانیاں بیان کرتا ہے رب کے رب ہونے کی قیامت کے قائم ہونے کی زمین و آسمان کے بنائے جانے کی سب نشانیاں پرکھیں سوچیں تفقل کا حکم ہے قرآن و سنت میں لیکن جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا جب مسلمان ہو گئے تو اب آپ نے سوچنا نہیں اب تو عمل کرنا ہے اب اکل کے گھوڑے نہیں دوڑانے اب جو حکم آئے گا اس حکم پر عمل کرنا ہے ہم نہ ساری زندگی سوچنے بھی سوچنے کا ٹائم تھا کلمہ پڑھنے سے پہلے اب تو پڑھ لیا ہے اب تو عمل کرنا ہے حضرت صدیق اکبر نے کلمہ پڑھنے کے بعد پھر رب و رسول کے مقابلے میں عمل کو نہیں آنے دیا عامل نراز نہیں ہو نا ہمارے نا سارے زمانے کا پتہ ہے نا سعود حرام ہے اور سب کو پتہ ہے نا جھوڑ بولنا حرام ہے کتنی دلیری سے لوگ دلیری سے لوگ کہتے ہیں جھوڑ کے بغیر کام نہیں چلتا جررت نہیں بہت بڑی جررت نہیں سعود کے ساتھ ہی ساری دنیا جڑی ہوئی ہے عالمی سطح کے حالات بھئی آپ نے عالمی سطح کے حالات دیکھنا ہے کہ رب و رسول کا حکم دیکھنا ہے آپ وہ بات کس طرح کر لیتے ہیں جس کو شریعت اسلامیہ نے واضح طور پر حرام قرار دے دی واضح یہ تو وہ چیزیں ہیں نا جو بالکل واضح ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سمجھنی سہنی برداش کرنی تسلیم کرنا بڑا مشکل کام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ مراج ہے ابھی تک لوگ اڑے ہوئے ہیں اور بعض لوگ کہتے ہیں ماذا اللہ کہ تو خواب میں سارا کچھ ہوا تھا یعنی آج تک بہت سارے اڑ گئیں اور بات بھی بڑی مشکل ہے ہم کہہ تو دیتے ہیں پر بڑی مشکل ہے اٹھانہ ہزار سال کا سفر اور حضور بستر سے نکل کے گئے بستر میں بندہ وہ تھوڑی دیر لیٹا رہتا ہے تو بستر گرم ہو جاتا ہے کی آخید ہے پنجابیچ نگاہ ہو گیا ہے لیکن جب واپس آئیں تھوڑی دیر بستر بستر سے باہر رہیں تو دوبارہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے کچھی زمین پر آپ بوزو کا پانی چلائیں تو وہ تھوڑی دور جاتا ہے پھر زمین کے اندر جذب ہو جاتا ہے دیاتوں کے اندر جو لکڑی کا دروازہ لوہے کی کنڈی ہوتی ہے وہ دروازہ جب آپ بند کریں تو کنڈی تھوڑی دیر لیکن زیادہ نہیں پھر وہ لگ جاتی اب مسئلہ سمجھیں علماء نے لکھا کہ حضور 18 زار سال کا سفر طے کر کے آئے کنڈی ابھی ہیل رہی تھی پانی ابھی چال رہا تھا جو وضو میں پانی با آیا تھا واپس آئے تو بستر سے نکل کے گئے تھے تو بستر ابھی بھی گرم تھا تو یہ سارا کچھ کیسے ہو گیا تو آلہ حضرت نے اس کا جواب تو دیا ہے آلہ حضرت کہتے ہیں جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے یعنی حضور جب نکل کے گئے تھے تو کائنات کی جہان ہی نکل گئی تھی تو جو شیع جہاں تھی نہ وہیں رک گئی حضور آئے ہیں تو دوبارہ دنیا نے چلنا شروع کی ہے وہ دو عالم کی رحمت تھے جہاں چاہتے وہیں رہتے یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا تو اب ایک انسان رات کے تھوڑے سے حصے میں رات کے تھوڑے سے حصے میں جائے بھی اور آئے بھی اور اٹھارہ زار سال کا سفر بھی تہہ کرے کنڈی ہلتی رہے بھی اس طرح سمجھنا کام بڑا مشکل تھا اور اہل مکہ نے تو بیت المقدس دیکھی ہوئی تھی تو وہ تو بیت المقدس کے معاملے میں بڑی تشویش میں تھے کہ کیا حضور وہاں بھی گئے ہیں کہ نہیں رات کے تھوڑے سے حصے میں تو وہاں جانا آنا بھی بڑا مشکل کام ہے اب حضور نے وہ سارا منظر دیکھ لیا علامہ اسماعیل حقی نے لکھا سارا کچھ حضور نے دیکھا زمین و آسمان جنت دوزخ ہر چیز کا مشاہدہ کر کے جب حضور واپس آ رہے تھے نا تو سرکار نے فرمی ہے جبریل یہ سارا کچھ میں نے دیکھ تو لیا ہے پر اسے مانے گا کون اللہ کرے آپ سمجھیں میری بات بھئی اسے یہ ماننا بھی تو ایک کام ہے نا تو کون مانے گا تو حضورت جبریل نے وہاں عالم بالا میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ دیکھیں کس کی ہو رہی ہیں ذکر کس کے ہو رہے ہیں مانے گا کون تو حضورت جبریل ارز کرنے لگے حضور اور کوئی اور کوئی مانے نہ مانے ابو بکھر صدیق تو مانے گے نا صدیق اکبر تو مانے گے نا صدیق حضور واپس آئے بڑا مشکل تھا آپ تو خوش حقیدہ ہیں مسلمان ہیں اللہ تعالی نے حقیدہ بھی ستھرا دیا حضور کی کوئی شان سنائی جائے تو آپ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کہتے ہیں یہ ایمان کا حسن ہے لیکن نبی تک لوگ نہیں اڑے ہوئے جو کہتے ہیں وہ کیسے سکتا ہے میں کہتے ہیں ان کو تیرے نہ لو بھیجتے ہیں انہوں پتا لگے یہ تو تجھ پتا ہی نہیں ہے نا جی یہ تو اس کو پتا ہوتا ہے نا جو کسی تجربے سے گزرا ہو وہ حضور کچھ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے تو میں کہہ سانو ملنا سانو پورج جنہوں ملے آئی کون دیتا ہے دینے کمو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی جن کو ملا وہ ان سے پوچھ لو اللہ اکبر آپ میری بات پر غور فرمائیں گے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ حضور واپس آئے لوگوں کے سامنے بات بیان کی تو وہ تو مکہ کا زمانہ تھا کافر مشرق بہت زیادہ تھے ان کی سمجھ میں کہاں یہ بات آنے والی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان کیا تو وہ تو چیم گنیا کرنے لگے ماذا اللہ استغفراللہ بعد نے مزاق بھی اڑایا یہ کیسے ہو سکت ہے رات کے تھوڑے سی اسے میں بندہ جائے بھی آئے بھی ایک بندہ نہ دوڑا دوڑا حضرت صدیق اکبر کے پاس گیا یہ نوجوانوں نے میری بات کو سمجھ نہیں ہے لوگ کہتے ہیں جی وسوسے بڑے آتے ہیں جی خیال بڑے آتے ہیں میں نے کہا بھئی جب چاروں جانب دیکھنا ہیں عقل دڑانی بڑی ہے مذہب کے مسئلے میں تو پھر وسوسے تو آنے اگر انداز یہ والا ہو کہ مان لیا تو مان لیا تسریم کر لیا تو غلام ہو گئے تو پھر ہو گئے کسی نے جا کے حضرت صدیق اکبر کے دروازے پر دستک دی آپ باہر تشریف لائے اس نے کہا جی اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں گیا ہوں اٹھارہ ہزار سال کا زفر تہہ کر چلیں سادھی بات کرتے ہیں میں گیا ہوں اور میں نے بیت المقدس دیکھی ہے مسجد اقصہ میں نماز پڑھی ہے ساتوں آسمان دیکھیں جنت دوزق دیکھی ہے میں آ گیا ہوں اور رات کے تھوڑا سائشہ لگا ہے لیلم من المسجد الارام تو آپ مانیں گے حضرت ابو مکر صدیق فرمانے لگے جب بات ماننے والی ہے ہی نہیں تو میں بھلا کیوں مانوں گا جب اس نے کہنا نہیں مانتا تو وہ بندہ مسکرائیا کہنے لگا بات بان گئی ہے پھر وہ کہنے لگا بتاؤں کس نے کہا ہے آپ نے فرمایا بتائیے کہنے لگے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور طبع بکر صدیق نے یہ نہیں کہا جاؤں گا تو پوچھوں گا پتہ نہیں بات کیا ہوگی مسئلہ کیا ہوگا کرتے ہیں نا لوگ ہی لوگ پتہ کروں گا کہا حضور نے کہا ہے کہا جناب صدیق اکبر فرمانے لگے پھر میرے نبی نے جو بھی فرمایا حق اور سچی فرمایا ہے ایک سچ لے کے تشریف لائے اور ایک جنہوں نے سچ کی تو اکل نہ دھڑائیں اللہ رسول کے واضح احکامات کی روشنی میں اکل نہ اتنی نہ دھڑائیں اس طرح کر لوں گا تو یہ چیز ایسے ہونی چاہیے تھی تو یہ بس جن چیزوں کو رب نے حلال کر دیا وہ حلال ہیں جن کو حرام کر دیا وہ اپنی مرضی پہ نہ چلیں رب رسول کی مرضی اختیار کریں اور آپ آپ یقین کریں جو لوگ تیہ کر لیتے ہیں کہ میں نے شریعت پہ چلنا ہے ان کے لیے چلنا بڑا آسان ہو جاتا ہے آپ تیہ کر لیتے ہیں کہ بس استاد جی کے سامنے کوئی بات نہیں استاد فرشتہ ہے غلطی نہیں کرتا تیہ کر لیے نا اپنے کے میرے استاد جی ہیں ان کے سامنے کوئی بات کر نہیں تیہ کر لیتے ہیں نا میرے والد صاحب ہیں بھئی آپ کے والد صاحب ہیں تو کیا یہ مبرہ ہو گئے آپ یہ گلتی نہیں کرتے تیہ کر لی ہے نا نہیں کرنی تو پھر بندہ کرتا بھی نہیں کوئی بات ہو بھی جائے نا کوئی شکایت بعض وقت کوئی لگائے بھی تیرے استاد وہ چپ کر میرے استاد جی ہیں میرے ابا جی ہیں میرے پیر صاحب ہیں ان کے بارے میں میں بات سنتا آپ سمجھ لیں میری بات کو حضرت صدیق اکبر نے تیہ کر لیا تھا کہ رابہ رسول نے جو کہہ دینا ہے میں نے کسی کے نہیں سننی اللہ رسول کی سننی جب آپ یہ تیہ کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے آپ مشکلات سے نکل جاتے ہیں اللہ کریم آپ کو جزائر خیل عطا فرمائے کہ تو بزرگ بڑی دفعہ تشریف لائے اور پیار سے آئے تو میں آذر ہو گیا پیسے اندھا صاحب کرانا ساجئے تو پھر پہل نہ کرنی لیند دین تیم نلتا ہے کریے تھے تہاں ہیں یہ میرے بزرگ ہیں بڑی معبت سے آئے ہیں میں نے قبول کر لیا اللہ ان کو جزائر خیر دے اور ان کو اللہ برکت دے اب نہ کوئی اٹھے اللہ آپ کو خوش رکھے تو اسی پہلا پیسے اندھی آجت پاندے ہو فرکاندے مولوی پیسے لیں دینے حسین ای مسجد میں ہنچا نہیں ہستے آپ دینے شروع کرتے ہیں تو مولوی لینے شروع کرتے ہیں تو اسی تیان نہ رہو تو باقی کام بھی ٹھیک ہو بے آپ دفت توجہ کریں نہیں اللہ آپ کو خوش رکھے گوھر کریں بس میں نے دو ایک باتیں اور کرنی ہیں ایک تو یہ کہ عقل نہیں دوڑانی اس مسئلے میں اللہ رسول کا جب حکم آ گیا تو بس پھر آ گیا سمجھا گی بات کی